بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ بھیڑیا ترکوں اور منگولوں کا قومی جانور ہے اور بھیڑیا میں کچھ ایسی صفات ہیں جو اسے دوسرے جانوروں میں نمائیہ اور ممتاز بناتی ہیں مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بھیڑیا، ایران، افغانستان، برزغیر پاکو ہند اور اس سے پرے کے عراقوں میں نفرت کے نظر سے دیکھا جاتا ہے کیا کبھی آپ لوگوں نے برزغیر کے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ میرا بیٹا تو بھیڑیے جیسا ہے نہیں بلکہ ہمارے ہاں بہادر کے ستارہ شیر ہے یہاں تک کہ شیخ سادی نے بھی یہ شیر کہہ کر بھیڑیے کی درندگی کو ضرب المثل بنا دیا آقبت گرگزادہ گرگشود گرچے آدمی بزرگشود یعنی بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے چاہے اس کی عمر ہی کیوں نہ بڑھ جائے یہی سے اندازہ کر لیجئے کہ بھیڑیے کو ہمارے مشرقی عدب میں کیا مقام حاصل ہے درلش ایرطرل اور کرلوش اسمان دیکھنے والے ایسے کئے ڈائیلوگ سے واقف ہوں گے جو بھیڑیے کی تعریف میں ادا کیے گئے جیسے بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے یا پھر جب گیدر کمینگی پر اتر آئیں تو بھیڑیوں کی اپنے روایات ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ظاہری بات ہے کہ بھیڑیے میں کچھ نہ کچھ ایسی صفات ہوں گی کہ ترک اپنی مثالوں میں اس کا نام عزت سے لیتے ہیں چلے آئیں اس ویڈیو میں تجزیہ کرتے ہیں کہ برس غیر پاک و ہند میں بھیڑیے کو نفرت کی نظر سے اور شیر کو تحسین کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے صدیوں سے ہم اپنے بزرگوں سے شیر کی طاقت اور بہادری کے بارے میں سنتے آئے ہیں بلکہ میں نے تو ایک روایت یہ بھی سن رکھی ہے کہ قیامت کا دن شیر روئے گا جب اسے علم ہوگا کہ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی مگر میں نے فائدہ نہ اٹھایا مگر لیڈرشپ طاقت اور اختیار کا مالک یہ جانور اپنی طاقت سے فائدہ کیوں نہ اٹھا سکا اس لیے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شیر دن میں بیس گھنٹے سوتا ہے اور صرف چار گھنٹے اپنے شکار اسے کھانے اور دیگر کاموں کے لیے نکالتا ہے اس لیے یہ مثل بھی مشہور ہے کہ ظالم بادشاہ کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے شاید ہماری ماں چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے بچپن میں شیر کی طرح سوتے رہیں اور اپنی ماں کا تنگنا کریں اس لیے انہیں شیر سے ملا دیا جاتا ہے دوسری طرف بھیڑیا چستو چالاک جانور ہے اور ہر وقت چوکنہ رہنے کے صلاحیت سے مالا مال ہے بھیڑیوں کے بارے میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بھیڑیوں کے غول کا سردار پورے غول پر صرف اپنا روب نہیں جھاڑتا پھرتا بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنے غول کی رکھوالی اور دوسرے کاموں میں مدد کے لیے ایک معاون چنتا ہے یعنی لیڈر کہلانے والا بھیڑیا الفا وولف اور اس کا معاون ساتھی لیفٹینٹ یا بیڑا وولف کہہ سکتے ہیں بھیڑیوں کا قائد اس لیے عربی میں الف کہلاتا ہے یعنی ایک ہزار کے برابر کیونکہ یہ ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے جبکہ بیڑا وولف یہ دھیان رکھتا ہے کہ غول کے سردار کے احکامات کی پیروی کیا ہر کوئی کر رہا ہے یا نہیں الفا وولف یا سردار بھیڑیا خود کو نگرانی کے کام میں اس لیے ملوث نہیں کرتا کہ اگر وہ کسی اور بھیڑیے کو اصول توڑنے کے جرم میں خود سزا دے گا تو اس سے اس کے غول میں اس کی مقبولیت کم ہوگی اور اس کے خلاف غول میں منفی جذبات پیدا ہوں گے اس لیے اس کا معاون بھیڑیا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے خلاف نفرت بھی پیدا ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں جبکہ شیر اپنے ساتھی شیروں کو مختلف کام سوم کر ان میں مداخلت نہیں کرتا اور صرف نتائج پر نظر رکھتا ہے اور جہاں غلطی ہو وہاں سزا دیتا ہے جس سے حاکم شیر کے خلاف نفرت اور بغاوت پیدا ہوتی ہے سردار بھیڑیا بھیڑوں کے غول میں سب سے آگے بھوڑے اور بیمار بھیڑیوں کو رکھتا ہے اور اس کے ساتھ پانچ منتخب طاقتور بھیڑیے معاون یا مددگار کے طور پر چلتے ہیں ان کے پیچھے طاقتور اور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والا ہنگامی دستہ یعنی چاکو چوبن بھیڑیے ہوتے ہیں درمیان میں عام بھیڑیے اور سب سے آخر میں بھیڑیوں کا لیڈر ہوتا ہے یعنی الفا وولف جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شیر چیتوں سے کم طاقتور اور شکار کے ماہر ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف بھیڑیے بہترین شکاری ہوتے ہیں جو کہ چستی اور چالاکی اور پھرتیلے پن میں شیر سے کہیں بہتر ہیں یہاں تک کہ تنہا بھیڑیا بھی اپنے اندر اسرار رکھتا ہے اگرچہ بھیڑیا شیر کی طرح طاقت کا استعارہ نہیں مگر یہ آزادی چالاکی پھرتی اور قاتل جبلت کی نمائندگی کرتا ہے آپ نے شیر کو تو سرکس میں کام کرتے اکثر دیکھا ہوگا مگر کیا آپ نے کبھی کسی بھیڑیے کو سرکس میں کام کرتے دیکھا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھیڑیے کو صدھایا نہیں جا سکتا بھیڑیے کو کتوں کی ہی ایک سنف شمار کیا جاتا ہے مگر کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بھیڑیے کا بچہ پالے اور وہ اسی طرح وفادارے دکھائے اور آپ کے پیر چاٹے جس طرح کتا چاٹتا ہے بھیڑیے کو کتوں ہی کی نسل کا جانور سمجھ کر نفرت اور حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بھیڑیے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھیڑیے عبادیوں پر حملے کرتے ہیں اس لیے ان سے نفرت کی جاتی ہے انسانی عبادیوں پر آدم خور شیر اور چیتے بھی حملے کرتے رہی ہیں مگر کیا کسی ماں نے اب تک اپنے بچوں کو ببر شیر کہنا چھوڑا ہے ان ممالک میں شیر کی کتنی عزت کی جاتی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سری لنکا کے جھنڈے پر باقاعدہ شیر بنا ہوا ہے اور بھارت کا سرکاری نشان بھی شیر ہے جو کہ بھارت کی سرکاری عمارتوں پر موجود ہوتا ہے اسی طرح بہت سے دیگر نشانات میں شیر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے مگر بھیڑیاں کہیں بھی غور کرنے سے بھی دیکھنے پر نہیں ملے گا بھیڑیوں کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کبھی شکایت نہیں کرتے اور نہ ہی افسوس کرنا جانتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ ناکامی کیا ہے اور نہ ہی اپنے مشل کو چھوڑتے ہیں جب تک آخری سانس بھی باقی رہ جائے یہ وقت ضائع نہیں کرتے ان کی دنیا میں صرف ایک ہی مقصد ہے جو کہ بقاہ ہے بھیڑیوں کی زندگی جدوجہد کی زندگی ہے جب تک ان کا جسم اور روح کا تعلق ہے بھیڑیوں کے چھٹی حص شاندار ہوتی ہے اور تمام جانوروں سے بڑھ کر ہے ان کی تیز ترین نظر کسی جن کو بھی دیکھ لے تو یہ اس کا تاقب کر کے اسے مار ڈالتے ہیں یہ اپنے آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے یہ تمام زندگی ایک ہی جیون ساتھی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور مل کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں جو کہ جانوروں میں ایک انوکھی بات ہے کوئی بھی نر یا مادہ جانور ایک دوسرے کے وفادار نہیں ہوتے مگر بھیڑیے ہوتے ہیں اس لیے بھیڑیا اپنے اولاد تک پہچانتا ہے اور اس دور میں جب انسان بھی محرم رشتوں کی تمیز کھوتے جا رہے ہیں بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جو کہ ماں بہن اور بیوی کی تمیز اور فرق رکھتا ہے ہر بھیڑیا اپنی زندگی میں لاتاد بے رحم لڑائیاں لڑتا ہے جس میں وہ جانتا ہے کہ صرف طاقتور کی جیت ہوگی مگر اس کے باوجود یہ خودداری اور اپنے والدین سے حسن سلوک میں مشہور ہے اور والدین کے بڑھاپے میں جب وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتے اور تب ان کی اولاد بھیڑیا ان کے لیے شکار کر کے لاتا ہے اور جانوروں کے شاہی خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ مردار نہیں کھاتا بھیڑیوں کے بارے میں ایک اور کہاوت میں مشہور ہے کہ ایک کووہ بھیڑی کو کہتا ہے کہ میری بات تو سن بھیڑیا رکتا ہے تو کووہ بولتا ہے کہ میں بہت دیر سے تمہارے غار کے باہر بیٹھ کر کائیں کائیں کر رہا تھا مگر تم نے میری بات نہیں سنی بھیڑیا اسے غور سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے کووہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ بتانا تھا کہ کچھ لوگ اپنے ساتھ کتے لے کر تمہارا شکار کرنے کے لیے آ رہی ہیں بھیڑیا پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کووہ جواب دیتا ہے کہ میری بیوی سے اس کو کس نے بتایا بھیڑیا ناک چڑھا کر پوچھتا ہے میری بیوی کی دوست نے اور اس کو کس نے بتایا بھیڑیا پھر پوچھتا ہے تو قوہ جواب دیتا ہے اس کو اس کی کسی دوست نے بھیڑیا ایک زوردار پنجا قوے کو مارتا ہے جسے وہ دور زمین پر جا گرتا ہے اور پھر بھیڑیا کہتا ہے چل جا یہ جھوٹی کہانیاں ڈرپوک انسانوں کو سنانا ہم بھیڑیے ہیں توہم پرست انسان نہیں ہار یا جیت زندگی یا موت وہ واحد نتائج ہیں بھیڑیا جن پر یقین رکھتا ہے تنہا بھیڑیا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کے غول کیونکہ جب وہ تنہا لڑتا ہے تو شدید لڑتا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے یعنی زندہ رہنا اور ان کے غول میں متحد رہنے اور آپس میں تعاون کرنے کا سخت اصول ہوتا ہے اور اس کی یہی صفات اسے شیر اور دوسری جانوروں سے منتاز بناتی ہیں